میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی مسئلے کے اوپر جن لوگوں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ کوئی درست عمت انہوں نے قوم کی رہنمائی نہیں کی صرف ان کے جو چند جو کفریہ جو ہیں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے یا مرزا قادیانی خبیث کی زندگی کے اوپر وہ کن حالات میں مر گیا اس نے برے کام کیا یہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور لوگوں نے پیورلی اس مسئلے کو پھر وہ ایک دینی مسئلہ ہی سمجھا حالانکہ یہ دینی بھی ہے اور یہ سیاسی و معاشی بھی ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست پاکستان کی معاشیات ہر چیز قادیانی کے قبضے میں ہے اور اس اہم فیکٹر کو جو قادیانیوں کے پاکستان کے اندر بقا کا ساردار المدار یہی ہے کہ ان کی اداروں کے اوپر تسلط ہے انفورچنیٹلی دینی طبقے نے اس کے اوپر کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا کہ پہلے دن سے ہی یہ دیکھا جاتا کہ کس طرح سے قادیانی پورے پاکستان میں چھا گئے ہیں خیر میری کوشش یہی ہے کہ یہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے پیچ کروں کہ پاکستان اور یہ سچی بات ہے کوئی جھوٹ تو ہے نہیں اس میں یعنی سچی بات ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آدمی سچی بات تب کوئی بہت بڑا عالم دین ہے وہ کرے گا تو اس کی بات میں اثر ہوگا یا کوئی بہت بڑا دانشور ہے کوئی مورخ ہے سچی بات جس سے بھی نکلے گی جس کی لسان سے بھی نکلے گی اللہ تعالیٰ اس میں کیونکہ سچ جو ہے اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پچھتر سال کی پوری تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھنا چیز نے ان امور کے اوپر لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں جو بہت اہم ہے کیونکہ مذہبی مسئلہ حل ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا ہوئے وہ مسلمان نہیں ہیں اب جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ قادیانیوں کا تسلط کیسے پاکستان سے کم کیا جائے تو اس کے اندر ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور کیونکہ جب ان کا تسلط ہوگا تو پاکستان جو ہے ایک قادیانی اوکوپائٹ کنٹری ہوگی اور کسی اوکوپائٹ کنٹری میں ازادی لینا جو ہے وہ زندہ قوموں کا ایک منزل ہوتی ہے ایک جدوجہہت کا نکتہ ہوتا ہے تو اس لیے میں پرسنلی یہ مولویوں کو زیادہ بلیم کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ مولویوں نے ہی انیس سو تریپن میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا حالانکہ لوگ جانے دے رہے تھے مولویوں نے اپنی جان بچانے کے لیے چاند گنتی کے مولوی تھے انہوں نے یہ پوری تحریک کو ثبتاج کر دیا کوئی باغ گیا کوئی چھپ گیا کوئی عورت کے روپ میں باغ گیا تو یہ چیزیں خیر اب جو چیز ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے وہ یہی ہے کہ اس دور میں پاکستان کو کادیانیت کے غلبے سے کیسے نجات دلوائی جائے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے دوستر دشمن کو پہچانے جن لوگوں کو ہم ہیرو بناتے ہیں جن لوگوں کو ہم شہید کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ہم آشکر رسول کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ہیڈن اور کھولے کادیانی ہیں لیکن لیک جو کرتے ہیں ہم وہ علم جانکاری کے اوپر لیکنگ ہے مثال کے طور پر فیفٹی تھری کی تحریک میں جو مولوی عزرات تھے وہ ملک غلام کے پاس جاتے تھے اور اس کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ اور خواجہ ناظم کو کہ آپ ایک بار کادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیر کر دیں تو ہم اپنی داڑیوں سے آپ کے پتہ نہیں جوتے صاف کریں گے بعد میں یہی جو جملہ ہے انہوں نے بٹو صاحب کے اوپر لگا دیا اصل چیز کیا ہے کہ یہ نائنٹین فیفٹی تھری میں یہ لوگ مولویوں کا وفد جب گیا تھا تو انہوں نے یہ مطالبہ کادیانی گورنر جرنل جو تھا ملک غلام جس کے موہ سے ہر وقت راج ٹپکتی رہتی تھی جو بیگ کرتا تھا اپنی کیا وہ جو سیکٹری تھے کہ ایک بار مجھے تو خیر وہ یہ مولوی ان لوگوں کے پاس جاتے تھے خواجہ ناظم الدین کے پاس اور یہ ملک غلام کے پاس ملک غلام محمد کے ایک بار حالانکہ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جن کے پاس ہم جا کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مرضیوں کو نون مسلم ڈیکلیر کرو وہ تو خود مرضی ہیں باہر طور اسی طرح سے اب یہ دیکھئے یہ ہمارے بہت سارے سرکاری عودے دار وغیرہ یہ لوگ یہ نائنٹین تھرٹی فائف میں ایک کوئی ہوئی تھی کوئی الیکشن یا کوئی بفور پارٹیشن تو یہ انہوں نے وہ جو کیا نام ہے اس کا زفر زفر اللہ خان اس کو یہ آپ کے سامنے ایک الفضل کا تراشہ ہے تیرہ مئی نائنٹین تھرٹی نائن کا تو یہ آنوریبل چودری زفر اللہ خان صاحب کی یا رکھتے میں سمجھ نہیں لگ دی کہ یہ کیا مرضیوں میں کیا وبا ہے کہ چودری بھی اور خان بھی خان تو وہ منگولوں کا ٹائٹل ہوتا تھا تو بعد میں پشتونس میں بھی بہت زیادہ آ گیا بہرحال یہ جناب چودری زفر اللہ خان صاحب کی بیجا مخالفت مسلمانوں کی اکثریت کو جناب چودری صاحب پر اعتماد ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اس کو مسلمان سمجھا یہ بقیدہ لکھا ہو ہے کہ یہ جناب مسلمانوں کا نمائندہ جو ہے وہ چودری زفر اللہ مسلمان ہے یہ نام آپ دیکھیں اور بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ لوگوں کو جناب ہمارے جب پاکستان بن گیا تو ان سب کو علا عدے اور امیر اور بڑے باعثر جو ہیں یہ لوگ بن گئے جن افراد نے چودری زفر کو مسلمان کہا اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا یہ آپ کے سامنے اس کی فرست ہے سر فیروز خان صاحب نون نواب مزفر خان صاحب جسٹس شیخ دین محمد صاحب ملک محمد حیات خان صاحب نون نواب علا بخش صاحب ٹوانا نواب محمد شاہ نواز خان صاحب نواب آف مموٹ ملک خزر حیات صاحب ٹوانا نواب نصار علی خان صاحب قز الباش خان بادر حاجی رحم رحم بخش صاحب سیکٹری آل انڈیا مسلم کانفرنس فقیر سید نجم الدین صاحب رئیس لاہور خان بادر سید مراتب علی صاحب لاہور یہ پیکجز والے ہیں جی عربوں خربوں پتی خو رہنو کہنے جن کپو او یو لال خیر آگے خان صاحب حکیم احمد شجاہ صاحب خان بہادر خان بہادر میاں احمد یار خان صاحب دولتانہ یہ دولتانہ کا ابو تھا خان بہادر میاں مشتاق احمد صاحب گرمانی آجہ یہ لسٹ جو ہے نا ان لوگوں نے وہ مئی تھرٹی نائن میں یہ سٹیٹ دی تھی کہ وہ چودری زفر کادیانی کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس لیے اس کو نمائندے کے طور پر قبول کرتے ہیں اچھا ویسے اس میں تو زیادہ تعداد ڈائریکٹ برائرہ راست مرضی تھے اور کچھ چھپے مرضی اب یہ فیروز خان نون یہ تو سارے مرضی ہیں جسٹس شیخ دین یہ بھی برائرہ راست مرضی تھا یہ ٹوانا فیملی یہ بھی برائرہ راست مرضی ہیں تو ملک خضر ایار ٹوانا ہو گیا یہ وہ اس میں دو تین نام ہیں جو شیعہ تھے نواہب نصار علی خان جس کی اندرون شہر لاہور میں ایک حویلی تھی وہاں سے شاید ابھی بھی ذل جناک نکلتا ہے برحال اس طرح سے یہ خان بہادر میاں احمد یار خان صاحب دولتانا جو میری تحقیق کے مطابق یہ میاں کا جو والد تھا اس نے مرزا قادیانی کی اٹھارہ سو اکانوے میں جا کے بیعت کی تھی تو پہلے یہ ایک معمولی سے ذمہ دار تھے پھر اس کے بعد پورے وحاری کے مالک بن گئے تو یہ گرمانی صاحب یہ بھی اپنا بڑے عودوں پر سارے پاکستان کی الیٹ جو ہے وہ ان کے نام ہیں اب انہوں نے جو 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 قادیانی نہیں تھے یعنی جو بیعت جن کی ظاہر نہیں ہے اب انہوں نے چودری زفر کو مسلمان سمجھا اور اس پر اعتماد کیا اگر ان کی توبہ ہے اس سے تو شاید یہ بچ جائیں ورنہ ظاہر ہے یہ تو مر چکے ہوئے ہیں سارے یہ پھر ان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے یہ تو ہم سب مسلمانوں کو عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے کہ یہ مرضی ہیں تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی یہ بہت اہم وقت ہے کہ ہم سمجھ سکیں ان چیزوں کو لبرلز یہاں میں اس بات کو مینشن کرنا چاہوں گا لبرلز جو ہیں یہ زیادہ تر یہ سچا کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کو مس کیا گیا ہے لیکن یہ آدھا سچ بولتے ہیں پورا سچ نہیں بولتے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ مسلمان فاتحین کے بارے میں ایگزجریشن ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ریالیٹی نہیں ہے یہ وہ تو اس سنس میں وہ کہتے ہیں جو بھی اسلام کی مسلمانوں کی فیور میں چیز جاتی ہے وہ ان کی نظر میں مسک شدہ ہے پانچ سال پرانی تاریخ ہوگی آٹھ سال پرانی تاریخ ہوگی میں پہلے بھی اس کو بتا کی وہ اپنے لائف ٹائم کی جو ان کی ہوش میں جو ان کے سامنے واقعات روح پذیر ہوئے ہیں تاریخی نویت کے حامل واقعات ان کے اوپر یہ مچو جوڑ بولتے ہیں ان کے اوپر سچی چیز نہیں بتاتے ہر کوئی میں مثال دیتا ہوں یہ ستر سال پہلے کی بات ہے کہ وہ فیفٹی تھری کی انٹی کادیانی ایجیٹیشن اور یہ وہ سارے لبرل سارے سیاستدان سارے مورخین وہ جناب اس کا جسٹس منیر احمد کی اور اس کی قیانی کی ریپورٹ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں حتیٰ کہ کئی مردود مادر شہدوں نے تو یہاں تک کہہ دیا شاید وہ ڈاکٹر مندی تھا کوئی حرام زادہ اس نے کہہ دیا کہ یہ اتنی اچھی انکوئری ریپورٹ ہے کہ ہر تلیمی ادارے میں رکھنی چاہیے اور یہ اس ریپورٹ کا سارا سارا بلیم جو ہے وہ دولتانہ پہ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دولتانہ انٹی کادیانی تھا اس کے کہنے کے اوپر مولویوں نے سینکروں کادیانیوں کا قتل عام کر دیا یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا انٹی کادیانی تھا جیسے جنرل زیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جنرل زیا الحق انٹی کادیانی تھا حالانکہ وہ خود مرضی تھا جیسا کہ یہ ڈوپی ڈراما کرتے ہیں اوریا مقبول جان کے بارے میں بھی آکے نیگیٹیو ریمارکس دیتے ہیں وہ ان کے بارے میں حالانکہ یہ خود ماشو اوریا کادیانی ہے تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کو سمجھنا مولوی تو خیر نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرضی پاکستان کے اندر رہیں ایشو رہیں کہ ہماری تو جناب آپ کے سامنے یہ تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں ریپورٹ جو انکویری ریپورٹ جو دو قادیانی ججز نے بنائی تھی یہ میں پہلا بن دا ہوں پوری ہسٹری پاکستان میں کہ ان کو قادیانی ثابت کیا ہے میں نے صرف اور صرف مرضی جنیوں کے لفظ کو چھین کر جو ان کی چیزیں ہیں اس کو ریکارڈ کر کے وہ میں نے آگے لگا دی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے قادیان آیا کرتے تھے میں نے یہ سارا ڈیٹیل اب تاریخ کو مست تو یہاں کیا گیا ہے کہ دو قادیانی ججز کو لکھ دی بٹھا دیا حکومت نے کہ آپ آکے جو ہے وہ اس کی وہ کرو ریپورٹ تیار کرو تو یہ یہ لبرل وغیرہ جو ہیں اگر حلالی ہیں اگر حلالی ہیں تو آئیں پہلے اس ریپورٹ کی تعریف کرنے سے پہلے ثابت کریں کہ یہ قادیانی نہیں تھے تو یہ تو کر نہیں سکتے تو اسی طرح سے یہ تاریخ کو مس کرنے والے سب سے بڑے مجرم یہ مادر چود ہیں جو آج جا کے بڑی باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ بندہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کئی کادیانیوں کو مروا دیا اور یہ کیا اور وہ کیا فسادات کروائے یہ جناب جب ممتاز دولتانا یہ جب وہاں تھا کہاں لندن میں بیسی رہی تھا تو جمعے کی نماز وغیرہ جب بھی پڑھنے جاتا تھا مرضائیوں کے پاس جاتا تھا وہاں ٹی پارٹی بھی ہوتی تھی اس کو کھانا وانا بھی کھلاتے تھے اور پورا پروٹوکول آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو کے اندر یہ جو نگران صاحب ہیں مرضائی عبادت گا کے وہ باہر آ کے اس کو رسیب کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس بند جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اس نے ہمارے اس کے حکم پر سینکروں مرضائیوں قتل کروایا اس نے بینچو تو اس کو ویلکم کر رہے ہو اور قتل کروایا تو آپ دیکھ لیں اس کی پوری لائف میں دیکھ لیں اس جرم میں تو اس کو سزا موت ہونی چاہیے تھی اگر یہ واقعی یہی بات لیکن وہ ایک دن جیل میں بھی نہیں گیا بلکہ ہمیشہ اچھے چھوڑوں پر فائد رہا اس کے بعد بھی تو دیکھئی کتنے یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا والد دولتانہ کا وہ 1933 میں جو ہے اس کو خط لکھ رہا ہے مرزا قادیانی کو اور یہ خط کی کپی بھی میں نے لگا دیا ہے کوئی پینچود اور زیادہ لبرل آکے تو میرے ساتھ پھڑا ڈالے میں اتھے سٹھ کے ہمانگا کہ گنڈو ہوتا کے لیے نکل نہیں سکنگے لیکن پرابلم یہ کہ انہی ماچودوں کی بات کو لوگ بھی فالو اور مجھے دکھ کا ہے کہ یار میں لیلہ رہے بیٹھے ہیں جو لوگ مسلمان ہیں جو قادیانی ہو کے اور جو میری بات کو سنتے بھی ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ان کو ریکویسٹ کر چکا ہوں یار یہ جو اوریا مقبول جان ہے یار یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ ٹیلی فون کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں ان سے آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ جو ہیں جنرل زیاء الحق کو مسلمان کہتے ہیں وہ قادیانی تھا اس کا جواب دیں آپ عمران خان کو مسلمان اور مدینہ ریاست یار یہ ٹیلی فون کرنے پہ بھی کسی تو باقی یہ تو ہم سب کا مشترک کا مشن ہے ہم نے اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اگر دو دن میں پوسٹ نہ کر ہوں آجی آپ پوسٹ کی ہوں نہیں کرتے ہو یار میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو میں کرتا رہوں گا آخری سانس تک لیکن پلیز یہ لوگ جو کادیانیوں کو آکے جو تاریخ مس کرتے ہیں حسن نصار اور یا مقبول جان ہے اور نیو کڈ آن دا بلوک سید مضمل شاہ یا مبشر پادری یا ان سے کیوں نہیں آپ پوچھتے آئے نا ان کو لے کے ہیں میرے مقابل پر تو پلیز ہم سب نے ایک مسئلے کے اوپر جانا ہے آئی دون نو بہرحال اتنی بے اسی نہیں ہونی چاہیے تو خیر یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کر رہا اس ویڈیو کے یار دیکھو یہ مکمل قادیانی خاندان ہے کیا نام ہے اس کا دولتا اور اس کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ انٹی قادیانی ہے اس نے یہ کیا اور وہ کیا اور فلانا کیا اور یہ ہر چیز جو ہے یہ کسی تیسری پارٹی کے تو ریفرنسز نہیں ہیں ڈائریکٹ برائرہ رس قادیانی وں کے ہیں اوکی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کس طریقے سے پورا انہوں نے یہ بھی میں نے لگایا دولتانا جو اس کو سارا الزام دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا تو دولتانا وہ ہی دولتانا ان کا ڈارلنگ ہے قادیانی وں ہے عدالت میں ٹھیک ہے عدالتیں قادیانی ہیں لیکن ہم تو اپنا فرض پورا کریں کیوں نہیں جاتے کہتے کہ یہ دونوں قادیانی تھے جنہوں نے یہ ریپورٹ لکھی ہے اس کو قانونی طور پر اس کتاب کو بین کیا جائے اور اثر نو جو ہے وہ انکویری بنائی جائے یار یہاں یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن جاری ہے قادیانی کیا کرنے والے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ ہمارے تظور سے بھی باہر ہے تو یہ بہت ضروری ہے ان خطوط کے اوپر کام کیا جائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آخری فتح ہماری ہی ہے لیکن تھوڑا سا جوش تو دکھاؤ یار ہر جگہ ہر ایک کو بتاؤ سینہ بسینہ کو سوشل میڈیا پر کام کرو بتاؤ کہ قادیانی کیسے جھوٹ بولتے ہیں بتاؤ کہ دولتانہ خود مرضی تھا لیکن یہ لوگوں کو آکے بتاتے ہیں کہ جی وہ انٹی قادیانی تھا بتاؤ کہ جنرل خود مرضی تھا کو مطلب ایکسپریس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب پھر وہ بڑا time ویسٹنگ ہے اور ہمارے پاس time کی کمی ہے کیونکہ قادیانی وں کے منظوبے بہت خطرناک ہیں بہت خطرناک ہیں ہمیں نہیں پتا فوج کے اندر کوئی مسلم سیل بن رہا ہے نہیں بن رہا اگر نہیں بن رہا تو بد ایک بہت بڑی وٹری کی علامت بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ آپ سنیں اس ویڈیو کے آخر میں جو چیزیں میں بتا رہے ہیں خود کا کنفیس کر رہے ہیں وہ ایک تاہر پٹی اس کی آواز درست تو نہیں ہے اس ویڈیو میں لیکن وہ بتا رہا ہے سارا اور سارا ملبہ 53 کا دولتانہ پہ ڈال رہا ہے اور یہ وہی ساری یعنی ان کے جوٹ سنو بینچو کے ایسے ایسے جوٹ اور یہی تاہر بٹی آکے وہ حسن نصار کی کو کوڈ کرے گا اس کو کرے گا اس کو لبرل کو دیکھو جی وہ بھی مانتے ہیں تاریخ کو مس کر رہے ہیں بینچو تاریخ کو تو تم مس کر رہے ہو کادیانی ججز ہیں اور ان کو کہہ دیا ہے کہ تم اس کی ریپورٹ تیار کرو کادیانی وزیر داخلہ ہے اور جناب ساری کادیانیوں کی گاند اس کے فر پر ڈالے اور وہ اتنا کمیٹڈ اور لائل کادیانی ہے کہ اس نے تسلیم کیا یا تسلیم کیا خموچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کس کو بچا رہا ہے اپنے مذہب کے اپنے اپنی جماعت کو لیکن شورت کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ انٹی کادیانی تھا اس نے کادیانیوں کو مروا دیا اب کادیانی جو لندن کی عبادت کا ہے اس کا جو بھی امام ہے جو بھی بینچ بھی بتا رہا کہ اس کے باپ نے خط لکھا اور کہ جا کے وہ رہو بیک ان تھرٹیز کی بات بتا رہا ہے انیس سو سال پہلے کہ دولتا نا آیا اور ہمارے عبادت گاہ میں رہتا رہا اور یہ اور وہ یعنی اتنا بڑا کادیانی اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ حقائق ہیں ان حقائق کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے وہ کلوز ریلیشنشپ تھے دولتانہ فیملی کے اور کادیانی وں کے اور اس کے علاوہ مجھے اب تو خیر وہ میں سے ضائع ہو گئی ہوں یا میں نے وہ بھی لگائی تھی اپنے پرانے فیس بک میں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دولتانہ کی فیملی کی عورتیں اور مرزا کادیانی کی فیملی کی عورتیں کٹھا یعنی مرزا بشیر وغیرہ کی انہوں نے وہاں لاہور کے اندر ایک جولری شاپ جو ہے اس کا افتتہ کر رہے ہیں اور آپس میں ان کے بہت کلوز تعلقات ہیں یہ وہ یہ بیفور فیفٹی تری اینڈ آفٹر فیفٹی تری تو یہ صاف تلیل ہے کہ انہوں نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا کہ دولتانہ رسپونسیبل تھا حالانگے دولتانہ رسپونسیبل نہیں تھا یہ تو دولتانہ تو قادیانیوں کی لائن کو فولو کر رہا تھا کیونکہ وہ خود مرزا ہی تھا اور اس کی ساری فیملی آج بھی پاکستان کی سیاست کے اوپر اور بڑے بڑے عودوں کے اوپر فائز ہیں کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کوئی مسلم لیگ کے جو بھی جیتے گا قادیانی آگے آئے گا ان چیزوں کو اگر ہم نہیں ریالائز کریں گے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے جانی ہے یا مولویوں کی باتیں سنوگے تو پھر وہی مولوی انڈ آف دے مولویوں کا سارا کچھ جو ہے وہ قادیانیوں کی فیور میں جاتا ہے کیونکہ یہ بہنچوں جو ہیں ایشیوز کے اوپر نہیں بولتے میں پہلے بھی بتا چکے یار کیا کباہت ہے کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کیا ہو جائے گا اگر پاکستان کے اندر ایک شہدہ 53 کی اور جتنے بھی ختم نبوت کے سلسلے میں بچے شہید ہوئے ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے نام پر ایک یادگار کیوں نہیں بناتے یہ مانچ کیوں نہیں ان جماعتوں کو کہتے کیوں نہیں ان کو کہتے کم از کم ان کو غیرت تو دلائیں یہ بہت ضروری ہے یہ مانچ اپنی کوٹیاں اپنا سارا کوئی منا رہے ہیں اور ان کے مال پر کھاتے ہیں تو جناب یہ بہرحال اس طرح سے اب وقت ہے اٹھنے کا جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں فیکٹس آگے رکھیں اگر یہ درست ہیں تو اس کے کرنا پڑے گا چلو کچھ نہیں تو پاکستان کے اندر یہ لکھ دو وال چوکنگ ہی کر دو مرضی اٹھاو تحریک کی تو لیکن یہ بہرحال چلو یہ ہی کر دو کہ یہ وال چوکنگ کر دو اس میں تو کوئی خرچ بھی نہیں آئے گا کہ شہدہ کی یادگار بناؤو تو ہم انشاءاللہ اگر صحیح ذمت کام کریں گے تو کامیابی ہماری ہے انشاءاللہ پھر اور بہت ساری شخصیات معزز یہاں پر تشریف لاتی رہی جن میں سے جناب میاں منتاز صاحب دولتانہ بھی شامل ہیں جب وہ انگلستان میں ایمبیسٹر مقرر ہوئے تو خاکسار نے ان سے جا کر ملاقات تھی ان دنوں خاکسار یہاں پر امام مسجد کے منصب پر فائز تھا تو باتوں باتوں میں دولتانہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی یہ بہت خواہش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں اور مسجد کو ایک دفعہ پھر دیکھیں چنانچہ میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں اس مسجد میں تشریف لائیں ان کے عزاز میں ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا جب ٹی پارٹی کا وقت ختم ہو گئی تو پھر جلسے کی کاروائی ہوئی خاکسار نے ایک اڈریس ان کو پیش کیا دولتانہ صاحب نے اٹھ کر جواب دیا وہ بہت دلچسپ تھا اور اس وقت اخباروں میں بھی چھپا جنگ اخبار میں بھی اس کی کچھ حصہ چھپا ہوا ہے انہوں نے اٹھ کر کہ کہ مجھے آج اس مسجد میں دوبارہ آتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں طالب علم تھا تو میرے والد نے مجھے انگلستان بھیجواتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ وہاں پر اور تو تمہارا کوئی گارڈین ہے نہیں تمہیں کوئی جانتا نہیں اس واسطے تم جب وہاں پر پہنچو تو سیدھے مسجد فضل لنڈن میں چلے جانا اور وہاں کے امام سے اپنا تعرف کرانا اور پھر انہی کے زیر نگرانی آکس فوڈ میں داخلہ لینا اور وہ تمہارے ایک قسم کے گارڈین بھی ہوں گے چنانچہ دولت تعالی صاحب نے اس تقریر میں فرمایا کہ میں یہاں پر آیا مسجد میں اور مجھے سب سے پہلی جو پناہگاہ ملی انگلستان میں چند دن قیام کی وہ یہی مسجد تھی اور انہوں نے اس وقت کہا کہ میں دوبارہ اس مسجد میں جاؤں اور وہاں پر جا کر اس قرص کو اتار سکوں جو ایک احسان کی صورت میں اس مسجد نے اور اس مسجد کے امام نے مجھ پر کیا تھا پھر پاکستان کے بہت سارے معزز سفراء جن میں لیفٹن جنرل یوسف صاحب کا نام زیادہ اُبھرتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک موقع پر نہیں بلکہ دو تین موقع پر مسجد میں تشریف لائے ہماری بعض میٹنگ کی صدارت بھی کی اور جماعت احمدیہ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی انہوں نے جلسوں میں پیش کی یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لئے جاتے رہے کاریان اور کئی موقعوں پر خود بھی موجود ہوتے تھے حضور بلا بھی لیتے تھے کچھ لوگوں کے نام آپ کے یاد آشم میں ہو نام لے مناسب نہیں ہوں گے بہر آشم ٹھیک تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ شوقت وائرہ یہ مستسرہ نہیں تھے باتوں میں بلکہ کئی لیان سے مد کے لئے ہو جاتے رہے حضرت نسان آسر احمد خلیفہ نہیں بنے تھے تو بلکل بڑے بھائیوں کی طرح دیکھ اور وہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھتا تھا اور اس سے مجھے ایک یاد آتا کہ ہم ڈل دیلہوزی میں گھتا تو جب میں وہاں پہ تھا تو حضرت صاحب نے کھانا کیا ہمارا تو باتیں ہوتے رہے ہیں پھر انہیں حضرت صاحب نے مجھے ناصر احمد کو مقاطب ہوگے کہ ناصر تم ملتے ملاتے نہیں ممتاز دولتا تمہارا کلاس فریض صاحب وہ آیا دیلہوزی تو ملے نہیں اس کو اس طرح کا جو تھا اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت کلیفہ ثانی کی میل ملاقات کس قدر تھی کلیفہ ناصر کو تس کرنے تک جو ہو جائیں اور تعلیم کا جو گراس روپ لیول پر آم کرنے کا چلن ہے یا اس میں نیا ملک ہے تو ان لوگوں کو کپیٹیٹ کرنے کے لیے اس زمانے میں جو فانس رکھے گئے تھے پنجاب قومت کے پاس اور پنجاب قومت کا سب سے بڑی کی ان فانس کو دولتانا صاحب نے اپنے اس وقت کے سیکسری کو کیا سند رو وہ ساری تفصیل موجود ہیں وہ دلوائے گئے مختلف اخباروں کو کیسے تا کہ ختم نبووت موومنٹ تحریک داخل ختم نبووت ان کے بلوانوں کی کاروائی کو میڈی اٹائز کر کے پوری رائعامہ میں آگ لگا دی جائے اور معاشرے کے سوطر کو تیلی دکھا دی جائے پیٹرول چھڑتنے کا کام دو ہوگا وہ مزوانوں کا ہوگا مختلف سلوں میں سرگودہ سے لے گے لاہور اور آترہ اور اس کو تیلی دکھائے گا میڈیاں اور اس میں اخباروں نے بیعت کی تھی اس جائے بہت ضرورت نہ کی کسی نے کاغذ دی ہے کاغذ اس وقت پر ملتا تھا کسی نے پیسے دی یہ چیزیں آندہ ریکارڈ ہیں تحقیقاتی عدالت کی ریپورٹ میں یہ ساری تفسیم دی ہوئی ہے جس کو وہاں سے کھنگال لے اور پڑھ لیں جو کام آپ نے شروع کیا تھا وہ فکر تک آتے آتے یہ چسکا پڑھ چکا تھا کہ سب سے ایزی اپروچ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر عوام کو بیمکور بنایا جا سکتا ہے اور کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کی جماعت سے ہیں وہ ایک تجدید اسلام اور تجدید دین کے لیے واقع ایک فیلیبل اور سائزیبل انٹیٹی بنتے جا رہی ہے اور ابھی ان کے تھیسز کے اوپر غور کرنے کے لیے ابھی عمومی جیسر جہان جہان نہیں ہوا خصوصی طور پر انقلاجی طور پر لوگ غور کرتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ احمدی ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی بہت مخالفت ہوتی ہے پھر گوئن کر 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 پھر اپنی جگہ پر جسٹ ہو جاتے ہیں اور ادروائز باتنیوں سے نمائی طور پر بیتر آدمی اندر آتے ہیں یہ تو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ دہنو